اسلام علیکم دوستو امیدہ سوالو خیریہ سے رہوں گے فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے جانب سے ایف آئی ای میں نیو ویکنسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جو کہ اسپیکٹر اور اسسنٹ ڈیکٹر کی ویکنسیز ہیں اور ان ویکنسیز سے پورے پاکستان سے مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کا کیا کریٹیریا ہے تمام ٹیٹیرز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کرتے ہیں اپلائے لیکن پرسک کرتے ہیں تاکہ ایندہ آنے والی ویڈیوز کے والے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں صحیح اس فرحان احمد زہدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستوں اس وقت جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہمارا سیکنڈ چینل ہے جو کہ ٹرائنگرہ سٹوڈیو کے نام سے ہوں اور اس چینل پر ہم لوگ انٹرٹریمنٹ کے والے سے کام کرتے ہیں تو آپ تمام دوست جو مجھے فرس ٹائم سن رہے ہیں جو مجھے ریگلری سنتے ہیں تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اینڈی اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو انٹرٹریمنٹ کے والے سے مختلف ویڈیوز ملتی رہے ہیں اس چینل کے لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی موجود ہے بات کرتے ہیں اناؤنس ہونے آری جوپس کے حوالے سے ایف پی ایسٹ کی جانے سے آنے والا ایڈوٹائزمنٹ آپ کی سکرین میں موجود ہے اناؤنس ہونے آری ایڈوٹائزمنٹ کا نمبر ہے 3 object 2023 یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جب بھی آپ اس کا فارم فیل کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ نمبر آنے والا پر لکھنا ہوگا اپلائے کرنے کی last date 20 مارچ 2023 ہے کافی ساری vacancies ہیں مگر ہم بات کر رہے ہیں inspector FIA اور assistant director FIA کے لیے تو اس کا page number 2 بھی آ جائیں گے تو پہلی vacancies ہیں آپ پر لکھی بھی آلی ہے assistant director investigation بی ایس سترہ temporary lack to be permanent یہ regular vacancies ہوتی ہیں جو کہ FIA کے اندار ہیں ministry of interior اپلائے کرنے کے لیے education minimum آپ کے پاس second class یہ great c کا master's ہونا سضروری ہے کسی بھی SEC recognize university سے age limit اس میں اپلائے گئنے کی 22 سے 28 سالے 5 سالے realization آپ کو دی جائے گی یعنی کہ 22 سے 33 سال تک کے مرد و خواتینی vikensis پہ اپلائے کر سکتے ہیں number of vikensis total اس کے اندر 30 ہیں جو کہ دو مثال کوٹے کے ساتھ سے ڈیوائیڈ کی گئے ہیں open marriage پہ پورے پاکستان سے دو پنجاب کوٹے پہ 15 اس کے اندر further ڈیوائیڈ کیوئے ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سند رولر کی سند رولر کی تین آسامیہ ہیں سند اربن کی اس کے اندر دو آسامیہ ہیں کیپی کے کوٹے پہ چار آسامیہ ہیں بلوشیسان کوٹے پہ دو جبکہ ایکسپارٹا کے کوٹے پہ ایک اور کشمیر کے کوٹے پہ ایک آسامی ہے یعنی کہ آپ اس پہ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں selection کے بعد پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو پوست کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اب آپ فرس سٹیج پہ آپ سے ایم سی کیوز لیے جائیں گے جو لوگ ایم سی کیوز پاس کرنے گے ان کو ڈسکرپٹو ٹیس کے لئے بلائے جائے گا ایک ویکنسی پہ دس لوگ بلائے جائیں گے یعنی کہ اگر تیس ویکنسی ہیں تو تین سو لوگوں کو شورٹ لکس کیا جائے گا پہلے سٹیج کے اوپر اس کے فوراں باز یہاں پہ ویکنسی ہے اسپیکٹر انویسٹیگیشن بی ایس رول ایسا گریڈ ہے تیمپوریری لیک ٹو بی پرمنٹ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ریگولر ویکنسیز ہی ہوتی ہیں ایف آئی ای کی ویکنسی ہے منسٹری آف انٹیریر اس میں اپلائے کرنے کے لیے مینیمم کالیفیکشن سیکنڈ کلاش ہے گریڈ سی کا بیچلر آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی اس کے لیے آپ کے پاس ڈرگومنٹری پروف ہونا ضروری ہے کسی بھی میڈیکل آثورٹی سے کسی بھی آپ سرکاری ہسپلال سے اپنی ایک سیٹفیکشن لے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پانچ پوٹ دو انچ قد ہے صرف خواتین کے لیے بیچ سے اٹھائیس سال اس میں اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ ہے اس میں بھی آپ کو پانچ سالہ ریعت دی جائے گی تو تینتیس سال تک مرد حضرات اور خواتین دونوں میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز فورٹی فور ہیں ڈو مسل کوٹے پر ڈیوائٹ کی گئی ہیں میریٹ پر پاکستان سے تین پنجاب کوٹے پر ٹنٹی ون ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ سندھ رولا کی ویکنسیز پر پانچ ہیں سندھ اربنگ کی ویکنسیز چار ہیں کے پی کے کچھے اسامیہ ہیں اس کے بعد مزید آگے بات کر لیں تو بلوشستان کوٹے پر دو اسامیہ ہیں ایک سپارٹا کے گوٹے پر ایک اسامی ہے گرگی بلوشستان کی ایک جبکہ ازاد کشمیر کی ایک اسامی ہے اس میں بھی سیلیکشنن کے بعد پوسٹنگ پورے پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے فرس سٹیج پر آپ سے ایم سی کیوز لیے جائیں گے ایم سی کیوز میں سے چار سو چالیس لوگوں کو شورٹ لسک کر کے ڈسکرپٹیف ٹیسٹ کے لئے بلا لیا جائے گا بات کر لیتے ہیں اپلائی کرنے کے حوالے سے اپلائی کرنے کے لئے ایم سیٹ کھلیں گے fpsc.gov.p کہ یہاں پر ہم نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اپشن آ رہا ہوگا consolidated advertisement 3 بڑا 2030 جو کہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں آپ یہاں پر اگر view all پر کلک کر سکتے ہیں جیسے view all پر کلک کریں گے آپ کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی یہ اپنے سب سے اوپر آ رہا ہے اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین کھل لیا گی یہاں پر آکے چلان فارم کا option آ رہا اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا چلان فارم ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جمع کرانا ہے جو کہ 300 روپے کا جمع ہوگا جمع کرانے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے option آ رہا ہے general recruitment کا اس کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک option آ جائے گا یہاں پر آنے کے بعد آپ like online پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی فارم آ جائے گا یہاں پر آپ پر سیلیک کریں گے یہاں پر آپ سیلیک کریں گے اپنے ایڈوٹیزمنٹ نمبر سیلیک کرنے کے بعد آپ جیسے سیلیک کر لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہوالا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پورا فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد آپ proceed سیلیک کریں گے سیلیک کریں گے اور آپ کے اپلکیشن سمیٹ ہو جائے گی اور جو فائنلی آپ کے سامنے پرفارم آئے گا اس کو آپ پرنٹ کر کے رکھ لیں گے تو دوستو یہ تھی complete ویڈیو inspector فائی یا assistant director فائی میں apply کرنے کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چوار بھی سوارا تو مجھ سے کامل بکس پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرے چینل بھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching my video